اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ اندر مقصود آپ کی خدمت آپ سب جانتے ہوں گے اخباروں میں پڑھا ہوگا ٹیلی ویژن پر مختلف پروگرام دیکھے ہوں گے آپ کے گھروں میں آپ کے بچے پھول لے کے آئے ہوں گے اپنی والدہ کو دینے کے لئے کیونکہ آج مدہ اسٹے ہیں اسی دن کی مناسبت سے ہم نے ایک ماں کو دعوت دی ہے السلام علیکم السلام علیکم آپ ایک ماں ہیں کیوں میں آپ کو باپ لگ رہی ہوں کیا آپ کیسی بات کر رہی ہیں یہ سوال نہیں تھا یہ جواب بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ماں ہوں چلیں آپ جو کچھ بھی تھا آپ خود بتا دیں کہ آپ کیا ہیں مگر میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کیا ہوں میں کیوں بتاؤں آپ کو آج والدہ ڈے ہے اب والدہوں کا صرف سال میں ایک ڈے رہ گیا ہے ایک زمانہ تھا جب ہماری شادی ہو گئی ہم دوسرے گھر میں چلے گئے اس کے بعد بھی سارا دن امی کے گھر رہا کرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے اور جب تک وہ خود نہیں کہتی تھی نا کہ بیٹی تم اپنے گھر جاؤ اس وقت تک یقین جانیے ہم اپنے گھر جاتے نہیں تھیں وہ آپ سے کیوں کہتی تھی کہ بیٹی اب تم جاؤ میری ماں اگر زندہ ہوتی تو میں ضرور تمہیں پوچھ کے بتاتی کہ وہ مجھ سے کیوں کہتی تھی کہ تم جاؤ یہ ہوتا ہے ناتجربکار میزبانوں کی پرابلم اب بتائیے اس پروگرام میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی ماں کیوں کہتی تھی کہ بیٹی تم جاؤ پھر میری ماں تھی مجھ سے کہتی تھی ان کی مرضی آپ کیوں دخل دے رہے ہیں ہاتھ ہو گئی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کسی نے نہیں پانچ منٹ آپ سے بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا خیر بات سنو اب اتنے بھی تم سہین نہیں ہو کہ پانچ منٹ میں اندازہ لگا لو کہ ماف کیجئے گا بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے یقیناً تمہیں میرے کسی بیٹے نے بتایا ہوگا میں آپ کے بیٹوں کو نہیں جانتا میرے بیٹے بھی کسی چھوٹے آدمی سے نہیں ملتے آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا کیوں؟ کسی اور کو پکڑ لیا اس لیے ہمیں چھوڑ دیا وجہ کیا تھی؟ ان کو ہماری دو باتوں پر تو بہت اتراز تھا ایک تو یہ کہ ہم بولتے پہتے ہیں اور دوسری ہمارے بچے بہتے ہیں کیا کہا آپ نے؟ کہ کن باتوں پر اتراز تھا؟ بتایا ہے نا آپ کو دو باتوں پر بہت اتراز تھا کہ ایک تو میں بولتی بہت ہوں اور دوسری میرے بچے بہت ہیں پہلی بات تو میرے سمجھ میں آگئی مگر بچے تو انہی کے تھے اب تو سنا ہے کہ وہ دوسری کو بھی چھوڑ رہے ہیں اس کے بھی پانچ ہو گئے ہیں آپ کے کتنے بچے؟ ہیں کیا مطلب؟ تھے کیا کہہ رہی ہیں آپ تھے؟ بڑے ہو گئے شادیاں ہو گئی اپنے اپنی گھروں کو چلے گئے جب آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑا تو اس وقت بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ خیزر جتا دس سال، نو سال، آج سال، سات سال، چھ سال میں جانبوچ کے تمام باتوں پر ذکر میری سمجھ میں ہی بات نہیں آ رہی ہے کیوں پوچھ رہے ہوں؟ پروگرام مجھ پی ہے؟ مجھے بلایا ہے آپ نے؟ بلایا ہے یا نہیں؟ مجھے بلایا ہے تو اس پروگرام میں میرے صاحب کا شوہر اور میرے بچوں کے پارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بلایا ہے تو مجھ پی بات کریں اب بیگم صاحبہ پروگرام کو بھرنا پڑتا ہے پروگرام کو بھرنا پڑتا ہے تو پھر ایک کام کریں ایک ٹرک بجری کا منگوائیں اور اپنے پروگرام کو بھر دیں بتا نہیں بس کس طرح کے سوالات کرتے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے نہیں نہیں جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری بات کریں برنا میں چلی جاتی ہوں نہیں ان لوگوں کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے یہ آپ سے کسی بہت بے وقوف نے کہہ دیا ہوگا کہ ان کا تعلق میری زندگی سے ہے مجبوری ہے مجھے چند سوالات کرنے پڑیں گے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا میں آپ کو ایسے جوابات دوں گی ایسے جوابات دوں گی نا میں آپ کو کہ آپ کی ساری میسپانی بات سنیں مہترمہ آپ بات کرنے آئی ہیں یا لڑنے ہیں زندگی پھر میں اپنوں سے نہیں لڑی تو تم تو پھر بھی غیر ہو تم سے کیا لڑوں گی بیگم صاحبہ آرام سے سوچ سمجھ کر جواب دیں کیونکہ آج آپ کا ڈے ہے نہ ہمارا کوئی ڈے ہے نہ ہماری کوئی نائٹ ہے نہ ہماری آفٹرنون ہے کچھ نہیں ہے اچھا یہ بتا جی پہلے کہ جب آپ کو طلاق ہوئی تو انہوں نے آپ کو کیا دیا سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے تھکا دیا اس کے بعد طلاق دی اف کورس میرا مطلب تھا ایسی انہوں نے پہلے تھکا دیا اور پھر طلاق دی میرا مطلب تھا پیسے بغیرہ دیا کچھ جی ہاں پندرہ ہزار روپے حق مہر تھا فیفٹین تاوزن ٹھیک ہے اسی وقت تین دفعہ کہہ کے اسی وقت انہوں نے چیک کاٹا اور میری ہاتھے لی پہ دھر دیا وہ چیک باؤنس ہو گیا آج تک کیشی ہوا میرے پاس بڑھا ہوئے کوئی مکان وغیرہ جس مکان میں رہتی تھی وہی مکان انہوں نے مجھے دے دیا کرائے کا تھا دو سال کا کرائے بھی نہیں عطا کیا کیسے انسان تھے بہت نفیس تیسند شفیق ملنسار یہ میں نہیں کہہ رہی یہ میرے گزشتہ شوہر کے والد کے کوئی دور کے جاننے والی تھی ان سے سنا تھا کہ وہ ایسے ہیں مطلب آپ بتائیں اپنے دل سے کہ وہ کیسے تھے بس کیا بتاؤں بتانا تو چاہتی ہوں لیکن یوں سمجھ لیں گیارہ سال میں انہوں نے کوئی وقفہ نہیں لیا آپ تو کم از کم ایک وقفہ لے لیں وقفہ جی وقفہ ختم ہو چکا ہے شروع شروع میں میں آپ کی باتوں سے علج رہا تھا مگر یقین جانیے اب مجھے آپ سے ہمدردی ہوتی جاری ہے معاف کیجئے میں کوئی بلبل نہیں ہوں ٹھیک اور نہ ہی میں کسی شاق پہ تنہا بیٹھی ہوں اس لئے آپ مجھ سے ہمدردی مت کیجئے اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیں آپ کے کامائے کی چلے چلے یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں کی پرورش کس طرح کی اصل میں انور صاحب پڑھی لکھی تھی نا اس لئے زیادہ دقیقت پیش نہیں آئی کچھ دن امی کے گھر رہی اس کے بعد بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اببا ان کا انتقال ہو چکا تھا گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی اور سکول میں دوسروں کے بچوں کو بعد میں میں نے ٹیوشن بھی شروع کر دیئے انگریزی میں ہمیں کیا تھا طلاق کے بعد اس کا فائدہ حاصل ہوا آپ نے ام اے انگریزی میں کیا ہے شادی کے زمانے میں آپ نے اس ڈگری کا فائدہ کیوں نے اٹھایا اصل میں ہماری شوہر کو انگریزی کے صرف دو ہی لفظاتی تھی جو انہوں نے نکاح کے بارہ گھنٹے میں ادا کر دیئے تھے ہمارا نقاب اٹھایا اور کہا ڈالنگ اس کے بعد صبح انہوں نے کہا گوڈ مارنگ اور کہنے لگے ڈالنگ آج کا اخبار ڈان پڑھو گی جب انہوں نے ڈان کہانا تو میں سمجھ گئی کہ ان کی انگریزی کیسی ہے پھر سچ بات تو یہ ہے کہ طلاق کے دن تک انہوں نے انگریزی کا ایک بھی صحیح لفظ ادا نہیں کیا اس وقت آپ نے ملازمت کیوں نہیں تھی اصل میں ہمارے شوہر کی ایک پرابلم تھی وہ یہ کہتے تھے کہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے چار دیواری میں رہنا چاہیے یہ موٹی موٹی کتابیں باہر سے لے کے آتے تھے اور آکے مجھ سے کہتے تھے کہ سنو ڈالنگ ان تمام کتابوں میں یہ لکھا وہ ہے کہ عورت کو چادر اور چار دیواری میں رہنا چاہیے عورت اگر گھر میں رہی گی تو مرد رزق حلال کمائے گا اصل میں میرے شوہر ان مردوں میں سے تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ عورت کے صرف دو کام ہیں ایک شوہر کی خدمت کرنا اور دوسرا بچے پیدا کرنا مگر آپ تو پڑھی لکھی تھی اسی لیے جاہل سے بحث نہیں کی چھے بچے پیدا کیے اور طلاق کی وجہ یہی بنی کہ میرے بچے بہت ہیں میرے میاں کی نیند میں خلل پڑتا ہے کیا کرتے تھے فرصت مل جاتی تھی تو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے بہت ہی فضول آدمی تھے بےہودہ بدتمیز بدماش چھوڑیں اس کا ذکر نہ کریں میں بلا وجہ ایریٹیٹ ہو رہی ہوں کیسے لوگ ہوتے ہیں مگر ہیں آپ سوچیں ملتے ہیں وقفے کے بعد دوسرا وقفہ کے قتم ہو گیا چلیں اب بات کرتے ہیں آپ کے بیٹوں چھے بیٹے چھے بیٹوں کو میں نے بہت اچھی تعلیم دلوائی دو کمروں کے چھوٹے سے مکان میں میں نے ان کی ہر خواہش پوری کی مگر جب وہ بڑے ہو گئے تو انہیں میرے دو کمروں کا مکان چھوٹا لگنے لگا اپنے اپنے گھروں کو شفٹ ہوگے شادیاں کر لیں چھوٹے بیٹے نے تو شادی کی اطلاع بھی نہیں تھی میں تو اطراز کیا تھا کچھ نہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اممہ آپ یہ گھر چھوڑ دیں اور میں جب تک زندہ ہوں اسی گھر میں رہوں گی اسی گھر میں رہوں گی میرے پاس گاڑی نہیں ہے بچے جب کبھی راستے میں مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اممہ ہمارے سر شرم سے چھک جاتے ہیں جب آپ ویگن میں سفر کرتی ہیں میں ان کی بات سن کے بہت ہستی ہوں آپ کے بیٹوں کو آپ کے ویگن میں بیٹھنے سے اطراز ہے تو کوئی گاڑی دلوا دیں آپ کو نہیں نہیں آپ ضرورت نہیں ہیں فرصت ہی فرصت ہے نہ کسی کو پالنا ہے نہ رات کو اٹھ کے کسی کو دیکھنا ہے نہ کسی کے دفتر جانے کی خوشی ہے اور نہ کسی کے ہنے کا انتظار نہ کسی سے ملنا ہے نہ کہیں جانا ہے امہ اببہ تھی وہ بھی نہیں رہے بہت اچھے تھے امہ اببہ جو آپ کی امہ اچھی تھی تو وہ آپ سے کیوں کہتی تھی کہ بیٹی اب جاؤ ان کو یہ خیال رہتا تھا کہ دیر ہو گئی تو کہیں میرے شوہر مجھے لینے ان کے کھر نہ پہنچ جائیں اس لئے وہ کہتی تھی بیٹی گھر جاؤ اچھا فرص کریں بہت ٹھنڈے دل سے سوچیں ایک بات اگر آپ کا کوئی بیٹا آپ کو گاڑی دلوا دے تو آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا انبر صاحب محبت میں کوئی ریٹرن نہیں ہوتا میرے بچے مجھے گاڑی دلا کے شاید یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے میری زندگی کا احسان اتار دیا جبکہ میں نے ان پہ کوئی احسان کیا ہی نہیں آپ کیسی بات کر رہی ہیں آپ نے اکیلے محنت کر کے ان کو پالا ان کو تعلیم دلوائی معاشرے میں ایک مقام دلوائی یہ احسان نہیں تو کیا ہے اولاد سے احسان کیسا ہوں اولاد پہ کوئی احسان نہیں کرتا لیکن آج صبح میرا بڑا بیٹھا میرے پاس آیا اور مجھے نہ جانے کیوں ہے گلاب کا پھول دے گیا میری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا آج مدرز دے دیکھیں آپ تو بہت بہادر ہیں اور بہادر کبھی روتے نہیں بہادر تو میں بہت ہوں بہت بہادر ہوں مگر کیا کروں ایک ماں بھی دھوں یہ بہادر تو ہیں مگر ایک ماں بھی جو ماں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو آج کا دن بہت بہت مبارک اجازت دیجئے خدا موسیقا موسیقا